بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دو تین ہزار آدمی تھے لیکن وہ ان کے درباری تھے دیکھنے آئے تھے خان صاحب کو عوام ما شاء اللہ وہ سیڈوں پر کھڑے صرف دیکھنے آئے تھے عوام تو حجوم تھا سڑکوں کے اوپر گروں کے اوپر انہوں نے دیکھا نہیں ہے آج تک یہ پاکستان کی تحریک میں گجرانوالہ میں سب سے پہلا تحریکی استقبال ہوا ہے خان صاحب کا ایسے لگ رہا تھا کہ ایسے ساری دنیا سن سن تالیس کے بعد آج سڑکوں پہ انقلاب کے لیے نکل آئی ہے اور خان صاحب نے گندلہ والا اڈے پہ جو ہمارا کیمپ تھا ادھر انہوں نے ہمیں شاباش دی اور انہوں نے کہا کہ یہ لاہور کا بھی اس نے ریکارڈ توڑ دیا ہے ان کو غلط فہمی ہے یہ ساری اور انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں دور ہو جائے گی سر جس طرح گزشت سالوں میں خان صاحب نے لاہور سے ازار دیم مارشلہ کا دمے کے لیے آ رہا تھا اور اسے گجرہ والا عوام نے پتران کیا یہ چینجنگ کیا سے ہے کیا وجہ ہے اسے یہ خان صاحب کی محبت ہے خان صاحب ایک سچا آدمی ہے سچا انسان ہے اس میں درد ہے اپنی عوام کا اس لیے یہ پورے گجرہ والا کا قلعہ جو کہتے تھے نا نون لی کا قلعہ ہے یہ ابھی عمران خان کا قلعہ ہے روڈوں کے اوپر رات تک لوگ پھرتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں انتظار کرتے ہیں ابھی سات دن ہو گئے ہیں خان صاحب ابھی گجرہ والا سے باہر نہیں نکل سکے اتنی عوام ہے کنٹینر چلنے کے لیے راستے نہیں مردے اب ہمارے سارا علاقہ جو ہے بالکل پیک ہے اور جیم ہے اور خان صاحب انشاءاللہ تعالی جب اسلام آباد جائیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دنیا کدھر سے آئی ہے خان صاحب نے ہمیں آرڈر کی ہے جس کے پاس گاڑی ہے وہ گاڑی پہ آجائے جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ موٹر سائیکل پہ آجائے جس کے پاس سائیکل ہے وہ سائیکل پہ آجائے اور پیدل بھی انشاءاللہ عوام آئے گی خان صاحب کو لب بیک کہنے کے لیے میرا خیال ہے کل بھی وزیرہ آباد سے باہر ہم نہیں نکل سکیں گے کیونکہ عوام کا جو سمندر ہے عوام اتنی عوام ہے عوام کو جب پتا چلتا ہے کہ دو بجے کے قریب یا ایک بجے کے قریب خان صاحب پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ اور ہر طرف لاکھ ہو جاتا ہے سکولوں میں ہمیں چھٹیے کروانی پڑ رہی ہیں ہمارے پاس راستے بلکل نہیں ہیں عوام اتنا عوام میں جوش و خروش ہے ان کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر ہمارے ساتھ عوام نہیں ہے خان صاحب کے ساتھ عوام نہیں ہے تو پھر یہ اتنے کنٹینر اور پورا اسلام آباد لاک کرنے کی کیا ضرورت ہے ادھر آدمی کوئی ویسے پرائیویٹ نہیں گزر سکتا انہوں نے اتنی سکتی کی ہوئی ہے اور انہوں نے جو ایف سی مگائی ہے اور سندھ سے جو پولیس مگا لی ہے ان کے پاس کیا ہوگا کچھ بھی نہیں آگیا ہے گا سب پولیس اللہ کی رحمت کے ساتھ جب خان صاحب انٹر ہوں گے تو اسلام آباد پولیس بھی ہمارے ساتھ ہوگی آپ کے خیال سے آپ کی نظرے سے کیونکہ آپ بھی خان صاحب کی قریب رہتا ہے قریب گفتگول بھی کر رہا ہے میرا خیال ہے بارہ تیرہ دن اور لگ جائیں گے ہمیں جو حالات ہیں ہم کوشش کریں گے لیکن میرا خیال ہے بارہ سے پندرہ دن تو ضرور لگ جائیں گے کوشش کریں گے کہ ہم جلدی جو بھی کال دی ہے جو بھی دن سیٹ کی ہے انہوں نے ہم اس طریق پہ پہنچیں لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ کیونکہ رش اتنا ہے لوگ آکے جانے ہی نہیں دیتے خان صاحب کو سر جس طرح پورو پاکستان سے عوام آ رہا ہے یہ تو صرف جیٹی روڈ سے جا رہا ہے خان صاحب کا قاتلہ جس طرح جب پورو پاکستان سے عوام آ رہا ہے عوام کی سمندر بیس لاکھ پچیس لاکھ تیس لاکھ جس طرح خان صاحب کے رہا ہے کیا یہ حکومت گھر جائے گی یا مقابلہ میرا خیال ہے حکومت ہمارے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے پہلے ہی گھر کو چلی جائے گی انشاءال بے الکل چلی جائے گی کیونکہ دنیا ابھی تو کیپے کی اور ادھر سے پشاور سے لوگ آئیں گے ہمارے بھائی آئیں گے اور ہم جب ادھر سے جیٹی روڈ سے انٹر ہوں گے اسلام آباد میرا نہیں خیال کہ ادھر جگہ بھی کسی کو ملے گی کڑے ہونے کے لئے اپنی عوام کے لئے سب کچھ اچھا ہی سوچا ہوا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم کے ساتھ جب ہم جائیں گے یہ حکومت خود ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے ہماری کوئی ضرورت نہیں پڑے گی ہم تو کہتے ہیں ہم اسلام آباد آئیں لیکن ہم یہ اوپر امید ہیں کہ جتنی دنیا نکر رہی ہے اسلام آباد میں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جلد بجلد یہ انتخاب اور اس کی تاریخ ہمیں دیں گے کیونکہ خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں شفاہ الیکشن کی تاریخ دے دیں ہم اللونگ ماریج ختم کر دیں گے آج اس طرح مولانا پزل اخوان صاحب نے وزیر داخلہ رانا صلو اللہ نے پرس کنفرانس بھی کیا گفتگو یہ کیا کہ یہ جو آ رہا ہے یہ خونی مارچ ہے یہ ملک کو تخصیم کر رہا ہے قوم کو تخصیم کر رہا ہے اس کے ساتھ ہمارے کوئی ڈیل نہیں ہو رہا ہے اس میں کتنا صدا کر رہا ہے یہ پاگل ہو گئے ہیں دونوں ڈیزل بھی پاگل ہو گیا ہے یہ رانا صلو اللہ بھی پاگل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو کوئی سمجھ آ جائے جب ہم جائیں گے نا تو ان کو پتا چال جائے گا یہ خود بخود اسلام آباد چھوڑ کے اپنے گھر کی طرف چلے جائیں گے